بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی میری پوری امت کے مسلمانوں کی آمین دوستو حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے ہیں والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے آپ علیہ السلام کی بادشاہت ایک مثالی بادشاہت تھی کیونکہ یہ بادشاہت صرف انسانوں پر محدود نہیں تھی بلکہ یہ بادشاہت جنات پر، ہواوں پر، چرن پرن پر اور دنیا کی ہر چیز پر تھی آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیوں کا علم بھی عطا فرما رکھا تھا یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی سے جڑے بہت سے واقعات بڑے ہی دلچسپ ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلمان علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات تفصیل سے بتائیں گے اور ساتھی دوستو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایک تابوت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے جی ہاں تابوت سکینہ وہ کیا ہے اور اس وقت کہاں پر ہے اور یہودیوں کے لیے وہ مقدس کیوں ہے اور یہودی اس کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نصب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کا نصب نامہ یوں تحریر کیا ہے دوستو جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کی والدہ کی تو ان سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں اور جو ہیں وہ بھی مستند نہیں البتہ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان بن دعود کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نین میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن عمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بہت سے موجزے عطا فرمائے تھے جن میں سے چند ایک یہ ہیں پہلے نمبر پر ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی نمبر دو انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیعتین کو ان کے تابع کر دیا نمبر تین ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی نمبر چار ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام ایک ماہ کی مسافت صبح و شام میں تیہ کر لیا کرتے تھے نمبر پانچ ان کے لیے پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا اور دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قرآن مجید کی سات صورتوں میں سولہ مقامات پر حضرت سلمان علیہ السلام کا تذکر آیا ہے سورہ بکرہ سورہ نسا سورہ انام اور سورہ سبا میں ایک ایک بار سورہ سخواد میں دو جگہ سورة الانبیاء میں تین بار سات مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے روایات میں آپ علیہ السلام کے بجپن سے جڑا ایک عجیب واقعہ ملتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت فہم و فراست فتانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا ایک مرتبہ حضرت دعوت علیہ السلام کے دربار میں دو افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کے پیشے نظر فیصلہ دیا کہ کھیتوں کا نقصان بکریوں کے ریورڈ کی قیمت کے برابر ہے لہٰذا بکریوں کو پورا ریورڈ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نو عمر حضرت سلمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں اجازت ملنے پر حضرت سلمان علیہ السلام بولے آپ علیہ السلام بکریوں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریوں بکری والے کو حضرت دعود علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور اسی کا تذکرہ قرآن مجید کی صورت الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے یوں کیا اور دعود اور سلمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریوں رات کو چر گئی تھی اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلمان کو سمجھا دیا دوستو یاد رہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بادشاہت کے لیے دعا مانگی تھی جیسا کہ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کی دعا موجود ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے یوں دعا مانگی اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر بڑا عطا فرمانے والا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے ہی کے لیے تھی چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی انہوں نے عظیم و شان حکومت عطا فرمائی آپ علیہ السلام ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے دنیا کی ہر شے آپ کے موتی اور فرما بردار تھی ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ٹیکر دیتی چرند پرند ہر حکم کی تابداری کے لیے حاضر ہوتے سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے اور شیعتین زنجیروں میں جکڑے رہتے جیسا کہ سورة الانبیاء میں ارشاد ہے اور ہم نے تیز ہوا سلمان علیہ السلام کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی ملک شام اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں حضرت حسن بزری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معاینے میں مصروف تھے اسی اثناء میں آپ علیہ السلام کی اثر کی نماز فوت ہو گئی چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو زباہ کر دیا حضرت سلمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا دوستو ہم آپ کو حضرت سلمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ بھی بتائیں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں بیت المقدس کی تعمیر کی جب سلمان علیہ السلام نے بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ بنانے کی تیاری کی تو حیرام بادشاہ سور کو کہلا بھیجا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کی جو مراد بیت المقدس بنانے کی تھی وہ تو لڑائیوں کے شغل کی وجہ سے پوری نہیں ہونے پائی مگر اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو پورا کروں میری قوم میں سیدانیوں کی طرح لکڑی کاٹنے کے کام جاننے والے نہیں ہیں چنانچہ حیران نے ایک مرد عارف بھیجا جو مادنیات کے کام اور نکاشی وغیرہ میں استاد تھا اور اپنے لڑکوں کو اجازت دی کہ جبل لبنان سے دریا تک ازر اور سرو کی لکڑیاں پہنچا دیں مدیتہ تعمیر میں البتہ اختلاف ہے بعض مقامات پر درج ہے کہ حیکل کی تعمیر میں تیرہ برس طرف ہوئے قصص القرآن میں عرصہ تعمیر سات سال بیان کیا گیا ہے اسی طرح اس بات میں بھی تضاد پایا جاتا ہے کہ تعمیر میں کتنے لوگ شامل تھے کیا صرف جن شامل تھے یا جنوں انس دونوں نے اس کی تعمیر میں کام کیا تھا ایک روایت کے مطابق تیس ہزار جنوں انس اس کام میں مسلسل مصروف رہے تب کہیں جا کر یہ امارت مکمل ہوئی اسرائیلی روایات کے مطابق دو لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف عمل رہے تو رات میں کئی مقامات پر ان تعمیری خدمات کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور یہی باعث ہے جس وجہ سے سلمان علیہ السلام بادشاہ نے لوگوں کی بیگارلی کو خداوند کا گھر یعنی مزید اور شہر یوروشلم اور اپنا قصر سلمانی اور ملو اور یوروشلم کی شہر پنا ان کے سرداروں کے شہر بنائے اور جوکر سلمان علیہ السلام کی تمنہ تھی سو یوروشلم میں اور لبنان میں اور اپنی مملکت کی ساری زمین میں بنائے اور دوستو آئیے اب آپ کو تابوت سکینہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تابوت سکینہ اصل میں ہے کیا تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کا صندوق تھا آپ علیہ السلام کے بعد نسل در نسل چلتے چلتے حضرت یاقوب علیہ السلام تک پہنچا پھر بنی اسرائیل کے انبیاء میں چلتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کے بعد ان کے اور دیگر انبیاء کے تبرکات اس میں موجود تھے بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتے تھے جب بنی اسرائیل نے نا فرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے قومِ عمالکہ کو ان پر مسلط کیا انہوں نے بنی اسرائیل اور ان کے شہروں کو تاراج کیا انہیں علاقہ بدر بھی کیا ان کی اولادوں کو قتل و گرفتار بھی کیا اور تابوت بھی لے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے جالوت اور اس کی قوم کو تابوت کی وجہ سے مختلف آزمائشوں میں گرفتار کیا انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہنکا دیا اس پورے عمل میں فرشتے پسے پردہ مختلف امور انجام دیتے رہے اس وجہ سے سورہ بکرہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتے اسے اٹھا لائیں گے یا پھر براہ راست فرشتے اٹھا کر لائے اور تابوت کا لوٹنا اللہ کے نیک بندے تالوت کی بادشاہت کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ٹھہری چنانچہ بنی اسرائیل تالوت کی قیادت میں امالکہ سے لڑے اور حضرت دعوت علیہ السلام جو تالوت کے لشکر میں شامل تھے اور ابھی تک نبوت سے سرفراج نہیں ہوئے تھے انہوں نے بہت بہادری سے کفار کا مقابلہ کیا اور جالوت کو قتل کر دیا اللہ تعالی نے حضرت دعوت علیہ السلام کو بادشاہت حکمت اور نبوت عطا فرمائی اور جو چاہا علم دیا یہودی آثار قدیمہ کی باقیات دھونے کے بہانے دنیا بھر میں آج بھی اس تابوت کی تلاش میں سرگردہ ہیں پلسطین کا بہت سا علاقہ انہوں نے چھان مارا ہے ان کے مطابق تابوت سکینہ یا تو حضرت سلمان علیہ السلام کے محل کے آس پاس ہے یا مشے کے وسطہ میں کہیں موجود ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کئی غیافے لگائے جاتے ہیں لیکن حد میں کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ عمر تیہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے حق میں دنیاوی فوائد کی دلیلیں دینے والے دانشور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن شریف میں واضح طور پر کہا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح سے فلسطین پر اسرائیلیوں نے مظالم ٹھائے ہیں اس کی وجہ یہی ہے دوستو بات کرتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے واقعے کی دوستو حضرت سلمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ اسقاد کی آیت نمبر اکتیس سے تین تیس میں یوں موجود ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم نے سلمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل ماہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی یعنی حضرت سلمان علیہ السلام مائے آیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوایں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں تیہ ہو جاتی اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں یعنی اس طرح ایک دن میں دو مہینوں کی مسافت تیہ ہوتی ابن عبی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نکل کیا ہے کہ تخت سلمانی پر چھے لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھی جن پر حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایا کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو ہوا اس عظیم و شان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی باز روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے دوستو اب مختصراً بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے لیے تسخیر جنات و شیاتین کی جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ اللہ نے جنات اور شیاتین کو بھی حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع اور فرمابردار بنا دیا تھا جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ علیہ السلام کا ہر حکم بجا لاتے وہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہہ سے قیمتی موتی ہیرے جواہرات نکال لاتے حضرت سلمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت امارتیں بنانے کا شوق تھا چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم پر شاندار امارتیں بناتے اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے ہم نے بہت سے شیاتین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوتے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے اور ان کے نگے بان ہم ہی تھے یاد رہے کہ ان جنوں میں بھی دو طرح کے جنات تھے ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی علیہ السلام کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاتین کہا گیا وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع فرمان تو رہتے لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی جیسا کہ سورہ سوا میں ارشاد ہے جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مذہب چکھائیں گے دوستو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا ہوتا جو جن حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابع کرتا فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھزم ہو جاتا دوستو اب بات کرتے ہیں تانبے کے چشمے کی قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے ان کے لئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے موجزات میں سے ایک پگلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں لگن برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا ایک طرف اسیون جابر سے ان کے تجارتی جہاز بہیرہ احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی اور مشرق کی ممالک کی طرف جاتے اور دوسری طرف بہیرہ روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا جسے بائبل میں ترسی بیڑا کہا گیا ہے مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ اسیون جابر میں ان کے زمانے کی ایک عظیم و شان بھٹی ملی ہے آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں عدوم کے علاقے عربہ کی کانوں سے خام لوہا اور تانبہ لائی جاتا اور اس بھٹی میں پگلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا اس سے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے جو سورہ سابہ میں حضرت سلمان علیہ السلام کے متعلق آئی ہے کہ ہم نے ان کے لیے پگری ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا دوستو اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے جانوروں کی بولیوں کے علم کی یاد رہے کہ اللہ تعالی نے حضرت سلمان علیہ السلام کو تمام جانوروں حتی کے چونٹیوں تک کی بولیوں کے علم سے نوازا تھا جس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں آتا ہے اے لوگو ہمیں یعنی حضرت سلمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور اسی سورہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے لاو لشکر کے ساتھ ایک ایسے میدان سے گزرے جب لشکر کو دیکھا تو کہا اے چونٹیو اپنے گھروں میں گز جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیروں تلے رونڈ ڈالے اور انہیں رونڈنے کی خبر بھی نہ ہو یہ بات بن کر حضرت سلمان علیہ السلام مسکرہ دیئے اور اللہ کا شکر بجا لائے اور کہنے لگے اے میرے رب مجھے توفیق انعیت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما حضرت سعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے عہد میں قہد پڑا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نماز استسقاہ کے لیے نکلنے کا حکم دیا جب نماز پڑھنے میدان میں گئے تو وہاں ایک چونٹی اپنے قدموں پر کھڑی دعا کر رہی تھی اے اللہ میں بھی تیری مخلوق ہوں ہمارا بھی تیرے فضل کے بغیر چارہ نہیں اے اللہ ان پر بارش برسا دے یہ سن کر آپ علیہ السلام واپس آگئے اور لوگوں کو کہا کہ اب بارش ہو جائے گی دوستو آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہدھد کی غیر حاضری کا واقعہ بھی ایک اہم اور دلچسپ واقعہ ہے کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو معلوم ہوا کہ ہدھد غائب ہے بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور فرمایا اگر ہدھد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا اور زباہ کر دوں گا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے ہدھد ہی کی تفتیش کی کیا بجا تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا حضرت سلمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام پر قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا اللہ تعالی نے ہدھد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ لیتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ ہدھد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مقدار میں مل سکتا ہے اور ہدھد کی نشان دہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو دوستو کہتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدھد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا میں آپ علیہ السلام کے لیے ایک ایسی خبر لائیا ہوں جس کا آپ علیہ السلام کو علم نہیں میں آپ علیہ السلام کے پاس قبیلہ سبا کی ایک سچی خبر لائیا ہوں سبا جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی جس کا در الحکومت مارب موجودہ یمن کے دار السلطنت سینہ سے پچپن میل شمال مشرق میں واقع تھا یہ ایک ہزار سال تک اپنی عظمت کے ڈنکے بجاتی رہی پھر ایک سو پندرہ قبل مسیح میں جنوبی عرب کی دوسری مشہور قوم حمیر نے اس کی جگہ لے لی عرب میں یمن اور ہزر موت جبکہ افریقہ میں حبج کے علاقے پر اس کا قبضہ تھا مشرقی افریقہ ہندوستان مشرق بائید اور خود عرب کی جتنی تجارت ہوتی تھی وہ زیادہ تر انہی سبائیوں کے ہاتھ میں تھی اسی وجہ سے یہ قوم اپنی دولت کے لیے نہائیت مشہور تھی بلکہ یونانی مورخین تو اسے دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم کہتے ہیں حدود نے کہا اے بادشاہ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حکمران ہے اس کو ہر طرح کی آسائش اور سامان میسر ہے اس کا تخت بھی بڑا عظیم و شان ہے میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے ابلیس نے ان کے عمال ان کی نظر میں مرغوب کر رکھی ہیں اور انہیں راہ حق سے روک رکھا ہے پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اس اللہ کو سردہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے میرا یہ خطلے جا کر انہیں دے دے پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کے وہ کیا جواب دیتے ہیں ہدھد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی فوری تعمیل کی اور خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا روایت میں ہے کہ ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا اس وقت بھی آفتاب کی پوجہ کر رہی تھی ہدھد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا دوستو حدیث میں آتا ہے کہ چار جانروں کو قتل مت کرو چیونٹی شہد کی مکھی ہدھد اور سرد یعنی لٹورا ملکہ نے جب خط پڑھا تو متفقر ہو گئی اور فوری طور پر درباری طلب کر لیے بلقیس کی مجلس شورا کے ارکان کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور ان میں سے ہر ایک دس ہزار افراد کا نمائندہ تھا ملکہ نے کہا اے اہل دربار میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے جو فلسطین اور شام کے عظیم فرماروا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہم سرکشی چھوڑ کر اطاعت اختیار کریں اور مسلمان ہو کر سلیمان علیہ السلام کی آگے حاضر ہو جائیں اب تم سب مل کر مجھے مشورہ دو تم جانتے ہو کہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی درباریوں نے کہا اے ملکہ ہم طاقتور اور جنگجو ہیں جیسا آپ حکم دیں گی ویسا ہی کریں گے ملکہ نے کہا بارشہ جب کسی ملک میں گھز جاتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کی تظلیل کرتے ہیں چنانچہ ان سے لڑنا خلاف مسلحت ہے میں ان لوگوں کی طرف ایک حدیعہ بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف بھیجنے کا مقصد ان کا امتحان لینا تھا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا محض ملک گیری چاہتے ہیں قصہ مختصر بلکیس نے بہت سارے تحائف کے ساتھ اپنے ایلچی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیج دیا اسرائیلی روایات کے مطابق بلکیس نے جو تحائف بھیجے ان میں سونے کی اینٹیں جواہرات ایک سو غلام ایک سو کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان تحائف کی تفصیلات وہی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے راستے کے دونوں جانب سونے کی عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیا جائیں وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے الغرض جب بلکیس کے قاصد وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور مرعوب بھی حضرت سلمان علیہ السلام نے قاصدوں سے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مرد کرنا چاہتے ہو مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے لہذا تمہارا توفہ تمہیں مبارک ہو اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے گی اور پھر ہم تم سب کو زلت کے ساتھ وہاں سے نکال بھینکیں گے قاصد نے واپس آ کر ملکہ کو حضرت سلمان علیہ السلام کا سخت پیغام پہنچایا بلکی اس ایک سمجھدار اور دانا خاتون تھی وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں لہذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا اور وہ شہانہ تھاٹ بارٹ کے ساتھ حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے متعلق فرما دیا کہ بلکی اس تمہاری فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے سنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچیں جنوں میں سے ایک قویحقل جن نے کہا میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانتدار بھی ہوں اس پر شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا میں آپ علیہ السلام کی پلک چھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں جو ہی سلمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا پکار اٹھے یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور بزرگ و بردر ہے دوستو وہ شخص کون تھا جو پلک چھپکنے سے پہلے ہی تخت دربار سلمانی میں لے آیا پوفیسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اس کا نام آصف بن برخیہ بتایا ہے بعض روایات کے اعتبار سے یہ ان کا خارازاد تھا اور یہ واقعہ آصف برخیہ کی کرامت تھی کہا جاتا ہے کہ اس تخت کا طول اسی ہاتھ ارز چالیس ہاتھ اور انچائی تیس ہاتھ تھی اس میں موتی سرخ یاکوت اور سب زمرد جڑے ہوئے تھے دوستو اب بات کرتے ہیں بلکیس کی ماحل میں آمد کی روایات میں آتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ ردو بدل کروا دیا جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے انہوں نے کہا یہ تو گویا ہو بہو ہی ہے اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں بلکیس کے آنے سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک ایسی امارت مرانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو نیچے پانی جاری ہو پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں حضرت سلمان علیہ السلام اس امارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہ رہا تھا جبکہ اس کے اوپر کا شیشہ نظر نہیں آتا تھا بلکیس کو اسی محل میں لیا گیا ڈیسا کہ ارشاد باری طالعہ ہے جب اس نے اس فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا ہٹا کر اپنی پندلیاں کھول دی سلمان علیہ السلام نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں وہ بول اٹھی پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور اب میں سلمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں دوستو یاد رہے کہ ملکہ سباہ کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا قرآن مجید میں اس کی تفصیل نہیں ملتی تاہم تفصیلی روایات کے مطابق ان کا حضرت سلمان علیہ السلام سے نکاح ہو گیا تھا ابن ساکر کی حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بلکیس حضرت سلمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھی اور آپ علیہ السلام نے انہیں ان کے ملک واپس بھیج دیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے یمن میں ان کے لیے تین محل تعمیر کروائے آپ علیہ السلام وہاں ترشیف لے جاتے اور تین روز قیام فرماتے واللہ حوالم سورہ سبا کی آیت نمبر چودہ میں حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں فرمایا گیا پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم سادر کر دیا تو ان کے خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کا اسا کھاتا رہا پھر جب سلمان علیہ السلام گر پڑے اس وقت جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو زلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے دراصل جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں اللہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے ذریعے اس عقیدے کے فساد کو واضح کر دیا حقیقت یہی ہے کہ غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں حضرت سعی رحمت اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ بیت المقدس میں کبھی ایک تو کبھی دو سال تنہائی میں بسر کرتے تھے اسی طرح بعض اوقات وہاں ایک یا دو ماہ تنہا رہتے اور اس دوران اپنا کھانا پینا ساتھ رکھتے حضرت سلمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کا بہت سا کام مکمل کروا لیا تھا کچھ کام باقی تھا جو جنات سارا انجام دے رہے تھے جنوں کی طبیعت میں سرکشی غالب ہے لیکن وہ آپ علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے رہتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری موت سال بھر تک غیب کا علم نہیں رکھتے دوسری وجہ یہ تھی کہ اس دوران بیت المقدس کا کام بھی مکمل ہو جائے گا کیونکہ اگر جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ کام چھوڑ دیتے چنانچہ جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام عبادت کے لیے بیت المقدس میں اپنی مخصوص محراب میں داخل ہو گئے یہ محراب شفاف شیشے کی بنی ہوئی تھی جس میں سے باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھی آپ علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق اسا کا سہارہ لے کر کھڑے ہو گئے وقت مقررہ پر روح قبض کر لی گئی مگر حضرت سلمان علیہ السلام اسا کے سہارے اپنی جگہ پر کھڑے رہے جنات یہی سمجھتے رہے کہ وہ عبارت میں مشغول ہیں اسی لیے وہ تعمیراتی کام میں لگے رہے یہاں تک کہ ایک سال گزر گیا اور بیت المقدس کا بقیہ کام بھی مکمل ہو گیا دیمک نے یا گھن نے اسا کی لکڑی کو اندر سے کھا کھا کر کمزور کر دیا تھا جس کی وجہ سے ایک دن اسا ٹوٹ گیا اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر ہوئی حضرت بغوی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی عمر ترے پن سال تھی اور ان کی سلطنت چالیس سال رہی دوستو بعض مفسرین کے مطابق یہ واقعات کچھ مختلف ہیں ان مفسرین کے مطابق بھی آئیے آپ کو یہ تمام واقعات سناتے ہیں جب سلمان علیہ السلام نے بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ بنانے کی تیاری کی تو حیران بادشاہ سور کو کہلا بھیجا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی جو مراد بیت المقدس بنانے کی تھی وہ تو لڑائیوں کے شغل کی وجہ سے پوری نہیں ہونے پائی مگر اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو پورا کروں میری قوم میں سیدانیوں کی طرح لکڑی کٹنے کے کام جاننے والے نہیں ہیں چنانچہ حیران نے ایک مرد عارف بھیجا جو مادنیات کے کام اور نکاشی وغیرہ میں استاد تھا اور اپنے لڑکوں کو اجازت دی کہ جبل لیبنان سے دریاء تک ازر اور سرو کی لکڑیاں پہنچا دیں متعدد تعمیر میں البتہ اختلاف ہے بعض مقامات پر درج ہے کہ حیکل کی تعمیر میں تیرہ برس صرف ہوئے قصص القرآن میں عرصہ تعمیر سات سال بیان کیا گیا ہے اسی طرح اس بات میں بھی تضاد پایا جاتا ہے کہ تعمیر میں کتنے لوگ شامل تھے کیا صرف جن شامل تھے یا جنوں انس دونوں نے اس کی تعمیر میں کام کیا تھا ایک روایت کے مطابق تیس ہزار جنوں انس اس کام میں مسلسل مصروف رہے تب کہیں جا کر یہ امارت مکمل ہوئی اسرائیلی روایات کے مطابق دو لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف عمل رہے تورات میں کئی مقامات پر ان تعمیری خدمات کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور یہی باعث ہے جس وجہ سے سلمان علیہ السلام بادشاہ نے لوگوں کی بیگارلی کو خداوند کا گھر یعنی مزید اور شہر یوروشلم اور اپنا قصر سلمانی اور ملو اور یوروشلم کی شہر پنا ان کے سرداروں کے شہر بنائے اور جوکر سلمان علیہ السلام کی تمنا تھی سو یوروشلم میں اور لبنان میں اور اپنی مملکت کی ساری زمین میں بنائے اور دوستو آئیے اب آپ کو تابوت سکینہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تابوت سکینہ اصل میں ہے کیا تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کا صندوق تھا آپ علیہ السلام کے بعد نسل در نسل چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا پھر بنی اسرائیل کے انبیاء میں چلتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کے بعد ان کے اور دیگر انبیاء کے تبرکات اس میں موجود تھے بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتے تھے جب بنی اسرائیل نے نا فرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم امالکہ کو ان پر مسلط کیا انہوں نے بنی اسرائیل اور ان کے شہروں کو تاراج کیا انہیں علاقہ بدر بھی کیا ان کی اولادوں کو قتل و گرفتار بھی کیا اور تابوت بھی لے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے جالوت اور اس کی قوم کو تابوت کی وجہ سے مختلف آزمائشوں میں گرفتار کیا انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہنکا دیا اس پورے عمل میں فرشتے پسے پردہ مختلف امور انجام دیتے رہے اس وجہ سے سورہ بکرہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتے اسے اٹھا لائیں گے یا پھر براہ راست فرشتے اٹھا کر لائے اور تابوت کا لوٹنا اللہ کے نیک بندے تالوت کی بادشاہت کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ٹھہری سنانچہ بنی اسرائیل تالوت کی قیادت میں امالکہ سے لڑے اور حضرت دعوت علیہ السلام جو تالوت کے لشکر میں شامل تھے اور ابھی تک نبوت سے سرفراج نہیں ہوئے تھے انہوں نے بہت بہادری سے کفار کا مقابلہ کیا اور جالوت کو قتل کر دیا اللہ تعالی نے حضرت دعوت علیہ السلام کو بادشاہت حکمت اور نبوت عطا فرمائی اور جو چاہا علم دیا یہودی آثار قدیمہ کی باقیات دھونے کے بہانے دنیا بھر میں آج بھی اس تابوت کی تلاش میں سرگردہ ہیں فلسطین کا بہت سا علاقہ انہوں نے چھان مارا ہے ان کے مطابق تابوت سکینہ یا تو حضرت سلمان علیہ السلام کے محل کے آس پاس ہے یا مشہ کے وسطہ میں کہیں موجود ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کئی قیافے لگائے جاتے ہیں لیکن حت میں کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ عمر تیہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے حق میں دنیاوی فوائد کی دلیلیں دینے والے دانشور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح طور پر کہا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح سے فلسطین پر اسرائیلیوں نے مظالم ڈھائے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ تابوت سکینہ کی تلاش میں وہ سرگردہ ہیں آئیے دوستو بات کرتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے واقعے کی دوستو حضرت سلمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ اسقاد کی آیت نمبر 31 سے 33 میں یوں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے سلمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی یعنی حضرت سلمان علیہ السلام مائے آیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوایں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں تیہ ہو جاتی اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں یعنی اس طرح ایک دن میں دو مہینوں کی مسافت تیہ ہوتی ابن عبی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے نکل کیا ہے کہ تخت سلمانی پر چھے لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھی جن پر حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایا کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو ہوا اس عظیم و شان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پانچا دیتی بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے دوستو اب مختصراً بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے لیے تسخیر جنات و شیعتین کی جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ اللہ نے جنات اور شیعتین کو بھی حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع اور فرمابردار بنا دیا تھا جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ علیہ السلام کا ہر حکم بجا لاتے وہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہہ سے قیمتی موتی ہیرے جواہرات نکال لاتے حضرت سلمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت امارتیں بنانے کا شوق تھا چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم پر شاندار امارتیں بناتے اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے ہم نے بہت سے شیعتین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوتے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے اور ان کے نگے بان ہم ہی تھے یاد رہے کہ ان جنوں میں بھی دو طرح کے جنات تھے ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی علیہ السلام کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیعتین کہا گیا وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع فرمان تو رہتے لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی جیسا کہ سورہ سوا میں ارشاد ہے جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا ہوتا جو جن حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابع کرتا فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھزم ہو جاتا دوستو اب بات کرتے ہیں تعمبے کے چشمے کی قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے ان کے لئے تعمبے کا چشمہ بہا دیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے موجزات میں سے ایک پگلے ہوئے تعمبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں لگن برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا ایک طرف اسیون جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحیر احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی اور مشرق کی ممالک کی طرف جاتے بیڑا جسے بائبل میں ترسی بیڑا کہا گیا ہے مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ اسیون جابر میں ان کے زمانے کی ایک عظیم شان بھٹی ملی ہے آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں عدوم کے علاقے عربہ کی کانوں سے خام لوہا اور تانبہ لائی جاتا اور اس بھٹی میں پگلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا اسے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے جو سورہ سابہ میں حضرت سلمان علیہ السلام کے متعلق آئی ہے کہ ہم نے ان کے لئے پگری ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا دوستو اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے جانوروں کی بولیوں کے علم کی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو تمام جانوروں حتیٰ کے چونٹیوں تک کی بولیوں کے علم سے نوازا تھا جس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں آتا ہے اے لوگو ہمیں یعنی حضرت سلمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور اسی سورہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے لاو لشکر کے ساتھ ایک ایسے میدان سے گزرے جہاں چونٹیوں کی بڑی بستی تھی چونٹیوں کی ملکہ نے جب لشکر کو دیکھا تو کہا اے چونٹیوں اپنے گھروں میں گھز جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیروں تلے رونڈ ڈالے اور انہیں رونڈنے کی خبر بھی نہ ہو یہ بات سن کر حضرت سلمان علیہ السلام مسکرہ دیئے اور اللہ کا شکر بجا لائے اور کہنے لگے اے میرے رب مجھے توفیق انعیت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما حضرت سعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے اہد میں اہد پڑا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نماز استسقاہ کے لیے نکلنے کا حکم دیا جب نماز پڑھنے میدان میں گئے تو وہاں ایک چونٹی اپنے قدموں پر کھڑی دعا کر رہی تھی اے اللہ میں بھی تیری مخلوق ہوں ہمارا بھی تیرے فضل کے بغیر چارہ نہیں اے اللہ ان پر بارش برسا دے یہ سن کر آپ علیہ السلام واپس آگئے اور لوگوں کو کہا کہ اب بارش ہو جائے گی دوستو آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہدھد کی غیر حاضری کا واقعہ بھی ایک اہم اور دلچسپ واقعہ ہے کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو معلوم ہوا کہ ہدھد غائب ہے بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور فرمایا اگر ہدھد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا اور زباہ کر دوں گا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے ہدھد ہی کی تفتیش کی کیا وجہ تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا حضرت سلمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام پر قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا اللہ تعالی نے ہدھد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ لیتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ ہدھد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مقدار میں مل سکتا ہے اور ہدھد کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو دوستو کہتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدھد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا میں آپ علیہ السلام کے لیے ایک ایسی خبر لائیا ہوں جس کا آپ علیہ السلام کو علم نہیں میں آپ علیہ السلام کے پاس قبیلہ سبا کی ایک سچی خبر لائیا ہوں سبا جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی جس کا در الحکومت مارب موجودہ یمن کے دار السلطنت سینہ سے پچپن میل شمال مشرق میں واقع تھا یہ ایک ہزار سال تک اپنی عظمت کے ڈنکے بجاتی رہی پھر ایک سو پندرہ قبل مسیح میں جنوبی عرب کی دوسری مشہور قوم حمیر نے اس کی جگہ لے لی عرب میں یمن اور حضر موت جبکہ افریقہ میں حبج کے علاقے پر اس کا قبضہ تھا مشرقی افریقہ ہندوستان مشرق بائید اور خود عرب کی جتنی تجارت ہوتی تھی وہ زیادہ تر انہی سبائیوں کے ہاتھ میں تھی اسی وجہ سے یہ قوم اپنی دولت کے لیے نہائیت مشہور تھی بلکہ یونانی مورخین تو اسے دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم کہتے ہیں حدود نے کہا اے بادشاہ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حکمران ہے اس کو ہر طرح کی آسائش اور سامان میسر ہے اس کا تخت بھی بڑا عظیم و شان ہے میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے ابلیس نے ان کے عمال ان کی نظر میں مرغوب کر رکھے ہیں اور انہیں راہ حق سے روک رکھا ہے پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تُو نے سچ کہا ہے یا تُو جھوٹا ہے میرا یہ خط لے جا کر انہیں دے دے پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کے وہ کیا جواب دیتے ہیں ہدھد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی فوری تعمیل کی اور خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا روایت میں ہے کہ ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا اس وقت بھی آفتاب کی پوجہ کر رہی تھی ہدھد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا دوستو حدیث میں آتا ہے کہ چار جانروں کو قتل مت کرو چیونٹی شہد کی مکھی ہدھد اور سرد یعنی لٹورا ملکہ نے جب خط پڑھا تو متفقر ہو گئی اور فوری طور پر درباری طلب کر لیے بلقیس کی مجلس شورا کے ارکان کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور ان میں سے ہر ایک دس ہزار افراد کا نمائندہ تھا ملکہ نے کہا اے اہل دربار میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے جو فلسطین اور شام کے عظیم فرماروا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہم سرکشی چھوڑ کر اطاعت اختیار کریں اور مسلمان ہو کر سلیمان علیہ السلام کی آگے حاضر ہو جائیں تم جانتے ہو کہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی درباریوں نے کہا اے ملکہ ہم طاقتور اور جنگجو ہیں جیسا آپ حکم دیں گی ویسا ہی کریں گے ملکہ نے کہا بارشاہ جب کسی ملک میں گھز جاتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کی تظلیل کرتے ہیں چنانچہ ان سے لڑنا خلاف مسلحت ہے میں ان لوگوں کی طرف ایک حدیہ بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف تحائف بھیجنے کا مقصد ان کا امتحان لینا تھا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا محض ملک گیری چاہتے ہیں قصہ مختصر بلکیس نے بہت سارے تحائف کے ساتھ اپنے ایلچی کو حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں بھیج دیا اسرائیلی روایات کے مطابق بلکیس نے جو تحائف بھیجے ان میں سونے کی اینٹیں جواہرات ایک سو غلام ایک سو کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان تحائف کی تفصیلات وہی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے راستے کے دونوں جانب سونے کے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیا جائیں وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے دربار کو ہیر جواہرات سے مزین کیا جائے الغرض جب بلکیس کے قاسد وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور مرعوب بھی حضرت سلمان علیہ السلام نے قاسدوں سے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مرد کرنا چاہتے ہو مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے لہذا تمہارا توفہ تمہیں مبارک ہو اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے گی اور پھر ہم تم سب کو ذلت کے ساتھ وہاں سے نکال بھینکیں گے قاسد نے واپس آ کر ملکہ کو حضرت سلمان علیہ السلام کا سخت پیغام پہنچایا بلکی اس ایک سمجھدار اور دانا خاتون تھی وہ سمجھ گئی کی بجائے حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا اور وہ شہانہ تھاٹ باٹ کے ساتھ حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وحی کی ذریعے متعلق فرما دیا کہ بلکی اس تمہاری فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے سنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچیں جنوں میں سے ایک قویحقل جن نے کہا میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانتدار بھی ہوں اس پر شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا میں آپ علیہ السلام کی پلک چھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں جو ہی سلمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا پکار اٹھے یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری شکر گزار اپنے ہی نفع کے لئے شکر گزاری کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور بزرگ و بردر ہے دوستو وہ شخص کون تھا جو پلک چھپکنے سے پہلے ہی تخت دربار سلمانی میں لے آیا پوفیسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اس کا نام آصف بن برخیہ بتایا ہے بعض روایات کے اعتبار سے یہ ان کا خالازاد تھا اور یہ واقعہ آصف برخیہ کی کرامت تھی کہا جاتا ہے کہ اس تخت کا طول اسی ہاتھ ارز چالیس ہاتھ اور انچائی تیس ہاتھ تھی اس میں موٹی سرخ یاکوت اور سب زمرد جڑے ہوئے تھے دوستو اب بات کرتے ہیں بلکیس کی ماحل میں آمد کی روایات میں آتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ ردو بدل کروا دیا جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے انہوں نے کہا یہ تو گویا ہو بہو ہی ہے اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں بلکیس کے آنے سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک ایسی امارت مرانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو نیچے پانی جاری ہو پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں حضرت سلمان علیہ السلام اس امارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیٹے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہ رہا تھا جبکہ اس کے اوپر کا شیشہ نظر نہیں آتا تھا بلکیس کو اسی محل میں لیا گیا جیسا کہ ارشاد باری طالعہ ہے جب اس نے اس فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حو سمجھا اور کپڑا ہٹا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی سلمان علیہ السلام نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں وہ بول اٹھی پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور اب میں سلمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں دوستو یاد رہے کہ ملکہ سبا کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا قرآن مجید میں اس کی تفصیل نہیں ملتی تاہم تفصیلی روایات کے مطابق ان کا حضرت سلمان علیہ السلام سے نکاح ہو گیا تھا ابنیہ ساکر کی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بلکیس حضرت سلمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھی اور آپ علیہ السلام نے انہیں ان کے ملک واپس بھیج دیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے یمن میں ان کے لیے تین محل تعمیر کروائے آپ علیہ السلام وہاں ترشیف لے جاتے اور تین روز قیام فرماتے واللہ عالم سورہ سبا کی آیت نمبر چودہ میں حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں فرمایا گیا پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم سادر کر دیا تو ان کے خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کا عصا کھاتا رہا پھر جب سلمان علیہ السلام گر پڑے اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو زلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے دراصل جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں اللہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے ذریعے اس عقیدے کے فساد کو واضح کر دیا حقیقت یہی ہے کہ غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں حضرت سعی رحمت اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو اور دیگر کئی صحابہ کرام سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ بیت المقدس میں کبھی ایک تو کبھی دو سال تنہائی میں بسر کرتے تھے اسی طرح بعض اوقات وہاں ایک یا دو ماہ تنہا رہتے اور اس دوران اپنا کھانا پینا ساتھ رکھتے حضرت سلمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کا بہت سا کام مکمل کروا لیا تھا کچھ کام باقی تھا جو جنات سار انجام دے رہے تھے جنوں کی طبیعت میں سرکشی غالب ہے لیکن وہ آپ علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے رہتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری موت سال بھر تک جنات سے مخفی رکھنا تاکہ انسان جان لے کہ جنات غیب کا علم نہیں رکھ دے دوسری وجہ یہ تھی کہ اس دوران بیت المقدس کا کام بھی مکمل ہو جائے گا کیونکہ اگر جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ کام چھوڑ دیتے چنانچہ جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام عبادت کے لیے بیت المقدس میں اپنی مخصوص محراب میں داخل ہو گئے یہ محراب شفاف شیشے کی بنی ہوئی تھی جس میں سے باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھی آپ علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق اسا کا سہارہ لے کر کھڑے ہو گئے وقت مقررہ پر روح قبض کر لی گئی مگر حضرت سلمان علیہ السلام اسا کے سہارے اپنی جگہ پر کھڑے رہے جنات یہی سمجھتے رہے کہ وہ عبارت میں مشغول ہیں اسی لیے وہ تعمیراتی کام میں لگے رہے یہاں تک کہ ایک سال گزر گیا اور بیت المقدس کا بقیہ کام بھی مکمل ہو گیا دیمک نے یا گھن نے اسا کی لکڑی کو اندر سے کھا کھا کر کمزور کر دیا تھا جس کی وجہ سے ایک دن اسا ٹوٹ گیا اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر ہوئی حضرت بغوی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی عمر ترے پن سال تھی اور ان کی سلطنت چالیس سال رہی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ